میرا جی چاہ رہا ہے جلیبی اور دودھ پینے کو تو ساتھ میں یہ بنا رہی ہوں دودھ اور جلیبی جو پہلے ہی ڈال دو لیکن میں نے پہلے جلیبی ڈال کے چلدی سے دودھ ڈال دیا ہے تاکہ یہ جلیبی نہ تو تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا اور دودھ ڈالتی مجھے لگ رہا ہے یہ دودھ کام ہے تو میرا دل کا راتہ جلیبیوں پڑی تھی بچی ہوئی فریج میں تو میرا دل کا راتہ تھوڑی سی جلیبی دودھ یوز کریں یہ دیکھیں مجھے ڈھکن دان سے کھولنا پڑا دوسرے ڈیبی کا کیونکہ ایک ڈیبی سے تو میں نے ڈھوڑ ڈالا وہ کام تھا تو میں دوسرے سے ڈالتی ہوں یہ ڈھکن میں نے دان سے کھولا دان بھی کہہ رہا کہ کچھ ہوا ہے اس کو تو چلیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس سے ڈھکن کی ایک ہینڈ میں میرا کیمرہ ہے تو تھوڑا سا یہ میں ڈھوز کر لیتے ہیں دودھ چلیں یہ کافی ہے جلیبیوں کے ساتھ سے تو کافی ہے اس کو جلیبیوں پسند ہیں مجھے تو بہت پسند ہے دودھ جلیبی اور خالی جلیبی بھی کافی پسند ہیں تو آپ تھوڑا سے اس کو چھوٹے چھوٹے کر لیں پیسز اور جب بائل آجائے تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کو پھر اتاریں تو میں تھوڑا سا کرتی ہوں اس کا ہماری مجھے دار قسم کی دودھ جلیبی ٹیار ہو چکی ہے تب ہم اس کو ڈالتے ہیں پیالے میں اور میرا تو بہت جی چاہ رہا تھا دودھ جلیبی کھانے کو تو میں تو اپنا ہی ساتھ کو بکھا لیتا ہوں ہاں جی ساتھ ابھی نہیں آئے تو ان کو ہی ساتھ رکھ دیتی ہوں تو میرا جی چاہ رہا تھا دودھ جلیبی کھانے کو تو میں نے بنا لیا فٹو فٹ سے تو کسکس کو دودھ جلیبی پسند ہے کمٹس میں بھی ضرور بتائیں اور میں بول رہی ہوں سٹا رہی ہوں اسے اور جس جس کو یہ چمچ پہلے آ رہا ہے جس کے اندر پہ چکی تھی تو یہ بھی حاصل ہوئے پہلے یہ ہماری جلیبی تیار ہو چکی ہے کافی ہاتھ تک تو ساری اس میں آتی ہے تو ساری ڈال دیتی تھوڑی سی بچ رہی گے تو چلو یہ دوسری کٹوری میں ڈال دیں گے تو یہ ہماری مزہ دار قسم کی دودھ جلیبی ٹیسپی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو انجوائے کریں گے دیکھیں بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اور میں بورن سٹار بلوگ پہ جسے تو جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو لائک کر لیں شیئر کریں اور سسکرائب کریں تو امید ہے ہماری دودھ جلیبی آپ کو پسند آئی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے اور سب کی مشکلات دور فرمائے آمین سمامین اور اب میں رات کے دو ڈھائی کا ٹیم ہے تو پہلے میں نے دودھ جلیبی بنائی اور وہ میں نے کھائی ہے اس کے بعد میں بنا رہی ہوں آلو گوشت تو یہ میں ڈال رہی ہوں اور خشک حلدی خشک وہ جو ہے حلدی کے ساتھ جو زنجبیلہ درک خشک درک کپوڈر ڈالے اور ریڈ میرچ ڈال رہی ہوں کیونکہ رمضان شریف ہے تو میں مرچے ثوڑی سبز زیادہ یوز کی ہیں اور ریڈ میرچے کم کی ہیں تاکہ آپ کو روزے میں پرشان نہ کریں اس میں میں نے یہ زیرہ ڈال رہی ہوں یہ ہو گیا زیرہ اس کے بعد ٹاماتر ڈال لیں سبز مرچیں پیاز اور گوشت کو میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے اوپر چڑھایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آج بنا رہی ہوں شوربے والا ہنگو گوشت اور مجھے شوربے والی سالن بہت پسند ہے تو میں بور رہی ہوں ایسے سٹار بھی لوگ سے اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور شیئر کریں اور لائک کریں کمٹس پیارے پیارے ضرور دیں کہ آپ کا ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اب ہمارا لگوشتگار ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی پیارا لک ہے اور بہت ہی پیارا سی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ویورز مجھے میں خود ہی کیمرہ یوز کر رہی ہوں اور میں نے آزمنٹ کو بولا ایک پلیٹ اٹھاؤ تو میں سالنڈ ڈالی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ کس کس کو آلو گوشت پسند ہے ضرور کمنٹ میں بتائیں مجھے تو بہت پسند ہے شوربے والی سالنڈ آلو گوشت تو کس کس کو پسند ہے پیارے پیارے کمنٹ ضرور کریں اور آپ ہماری فیملی کی طرح ہیں اور ہم ہمیں اچھا لگتا ہے آپ سے شیئر کرنا آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت پیاری پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور اس وقت ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں سہری کا اور یہاں پہ میں سہری کی دعا بھی آپ کو بتاؤں گی کہ سہری کی دعا ہے مبیسوں میں اگردن نویتوں میں شہر رمضان تو یہ ہش سہری کی دعا تو بچے وغیرہ سب یاد کر لیں مبیسوں میں اگردن نویتوں میں شہر رمضان اس کے ساتھ ہم روٹی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سالنڈ کو کہ کیسی بنی ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سے بھی بہت اچھی اور خوشبو بھی بہت مزے مزے کی پیاری سے آ رہی ہے تو یہاں پہ میں اس کو کر رہے ہوں چیک خاجی صاحب بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں میرے ساتھ میرے ہزبنڈ کا نام ویسے حسن ہے میں ان کو خاجی صاحب بلاتی ہوں تو آپ دیکھیں بہت ہی ماما ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے سالنڈ کا اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی سالنڈ میں ڈالتی ہوں تو ابھی بھی گرم ہوتی ہے بوٹی نہیں ٹوٹ رہے کیونکہ سالنڈ گرم ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ دیکھیں یہ میں نے حجی صاحب حسن کے لئے دروس جلیبیاں رکھی تو وہ نقرے کر رہے ہیں انہوں نے پی نہیں میں نے تو اپنے اسے کی رات دھائی بجے پی لی تھی پٹو فٹی کھا لی تھی تو یہ جلیبیاں کھانا ہوتا ہے یا پینا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ لاسٹ میں ہماری آگئی ہے سہری کی چائے تو ماشاءاللہ ہم نے بنا یہ دودھ پتی تو یہ ہماری سہری کی چائے ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اوکے جی بائے بائے اللہ حافظ جی بائے اللہ حافظ